موسیقی خدا ویسو مسیح کے زندہ جلالی پاک نام میں مہتمام سننے والوں دیکھنے والوں کو اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں موسیقی خدا ویسو مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں خدا ویسو آپ کو بڑی برکات سے مالا مال کرے آج کا پیغام خصوصی طور پر خجوروں کا اتوار یا پام سنڈے کے تعلق سے ہے اور خدا ویسو مسیح کی زمینی زندگی میں اور ان کی ساری خدمت میں یہ جو واقعہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج ہم اس کی اہمیت پر زیادہ گوھر کریں گے کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت سی ایسی باتیں اس میں سے حوالے میں سے جو کہ خصوصی طور پر چاروں انہ جیل میں ملتا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ریکارڈ کیا گیا ہے ملتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیشنگوئی ہے جو کہ خدا ویسو مسیح سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کی گئی تھی کہ جو مسیحہ ہے جو مسیح معود ہے وہ آئے گا اور وہ کس طرح یرشلم میں داخل ہوگا اور جب ہم اس سارے واقعہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی سوالوں کے جوابات بھی ملتے ہیں جو ہم خدا ویسو مسیح کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور مسیح خدا ویسو کی جو یہ ساری خدمت ہے اس میں یہ واقعہ جو ہے وہ خدا ویسو مسیح کے اس عظیم منصوبے کا حصہ نظر آتا ہے جس کے لیے وہ انسان بنا مجسم ہوا سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیشنگوئی جو کہ ایک نبی نے کی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اگر ہم اس پیشنگوئی کا ذکر پڑنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ خدا وند کے زندہ پاک کلام کو کھولیں اور میرے ساتھ پرانے اہدنامے میں سے زکریہ کا جو صحیفہ ہے یا زکریہ نبی کا جو صحیفہ ہے اس کے نامِ باب کی نامی اور دسویں آیت میرے ساتھ نکالیں یہاں پہ خدا وند کا بندہ زکریہ اس طرح سے پیشنگوئی کرتا ہے آئے دخترِ یرشلم خوب لوکار کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے یہ عزیزو کوئی حادثہ نہیں ہے یہ جو گدے پر سوار شخص ہے یہ مسیح معہود ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے پانچ سو سال ایک سو سال پہلے کوئی بات کی گئی ہو دو سو سال پہلے کوئی بات کی گئی ہو تین سو سال پانچ سو سال پہلے زکریہ نبی نے مسیح خدا وند کی اس شہانہ یرشلم میں آمد کے تعلق سے بات کی ہے آئے بنت سیعون اور خصوصی طور پر یرشلم کا ذکر کیا گیا ہے سیعون جو ہے وہ یرشلم کا دوسرا نام ہے اور دوسرے حصے میں وہ آئے دخترِ یرشلم اسی کو رپیٹ کرتا ہے بنت سیعون کا مطلب بھی اور دخترِ یرشلم کا مطلب بھی یہی ہے اور جو یہاں پہ ساری بات پیشنگوئی میں بیان کی گئی ہے اس میں خصوصی طور پہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ خوب للکار آئے دخترِ یرشلم خوب للکار کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے چونکہ یہ بادشاہ ہے اسی بنا پہ ہم خداون یسو مسیح کے اس دن کو خصوصی طور پر ہم کہتے ہیں خداون یسو مسیح کا یرشلم میں شہانہ داخلہ یعنی ایک بادشاہ داخل ہوتا ہے میں اس طرف بھی ضرور آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں خداون یسو مسیح اس دنیا میں آئے وہ دور قوم اسرائیل کے لیے یہودیوں کے لیے کوئی بڑا فیورابل کوئی اچھا دور نہیں تھا ان کی اپنی حکومت چند ایک شہروں میں ضرور تھی اور جو کہ یہودہ کے علاقہ ہے اس میں گینی جاتی تھی لیکن جو پورا علاقہ تھا جو جن پہ اصل میں جو تسلط تھا وہ رومی حکومت کا تھا اور رومی حکومت کے ایک طرح سے وہ تسلط میں رہتے ہوئے وہ اس وقت کو بھی یاد کرتے ہیں جب ان کے اپنے بادشاہ ہوتے تھے بے شک ہم حیرودیس بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ایک یہودی گنا جاتا ہے لیکن اس کو بھی رومیوں نے بادشاہ بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی فیور میں تھا اور اس وقت کو دیکھیں جب خداون یسو مسیح کا یرش لمبے داخلہ ہوتا ہے تو رومیوں کے لیے یہ کیسا محسوس کرنا تھا کون ایک بادشاہ اس دنیا میں کیسے آ سکتا ہے اس شہر میں کیسے آ سکتا ہے پورے علاقے میں اس پوری دنیا میں تقریباً اس وقت ہماری حکومت ہے اور یقیناً یہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا تھا کہ حقیقت میں یسو مسیحی دنیا کا بادشاہ ہے میرے عزیزوں بے شک یہ ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے لیکن جب بھی جب بھی آپ خداون یسو مسیح کی شخصیت کو دیکھیں تو اس کے پاس تین آفس ہیں یعنی تین عوضے ہیں وہ خدا ہے وہ کاہن ہے وہ کاہن ہے جو کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے قربانی دیتا ہے اور وہ دنیا کا بادشاہ ہے اس دنیا کی بادشاہ اس کی ہے اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہی آئے تو حقیقت میں وہ بادشاہی یسو مسیح کی بادشاہی ہے اور اس سارے واقعہ سے جو بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کا بادشاہ یا آنے والی بادشاہ کا مالک جو ہے وہ خدا مند یسو مسیح ہے اور اسے کھجوروں کا اتوار کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کر رہے ہیں اب یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ یہ کس وقت میں یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد عید فسا تھی اور یہودیوں کے لیے ایک یہودی کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ فسا کے وقت میں ضرور یرشلم آئے اور کربانی جڑھائے تو اس وقت یرشلم میں جب خدا یو سمسی کا شہانہ داخلہ ہوتا ہے تو آپ یہ نہ جانے کہ وہاں شاید دس ہزار یا پانچ ہزار یا شاید بیس ہزار کے لوگ یرشلم شہر میں رہ رہے ہیں اس وقت تو دنیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اردگرد کے دور ملکوں سے جہاں یہودی بکھرے ہوئے تھے وہ عید کو منانے کے لیے وہاں پہ آئے تھے تو اس وقت میں جب خدا یو سمسی کا یرشلم میں داخلہ ہوتا ہے لاکھوں لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں سو جب ہم ان علامات کو ان باتوں کو دیکھتے ہیں خصوصی طور پر خجوروں کے تعلق سے تو خجور کی جو ڈالیاں ہیں وہ اس وقت لوگ لہراتے تھے جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کر کے واپس اپنے شہر میں واپس آتا تھا تو اس کا استقبال جو تھا ان ڈالیوں سے کیا جاتا تھا یہ فتح کا نشان ہے یہ فتح کا نشان ہے لیکن دوسری طرف دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ خداون یسو مسیح جو ہے بادشاہ ہوتے ہوئے عجیب اس کا داخلہ ہے کہ وہ گدے پہ سوار ہے عام طور پر جو بادشاہ آتے تھے وہ کس پہ سوار ہوتے تھے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے لیکن یہاں یہ بادشاہ ہے جو کہ گدے پہ سوار ہے گدے پہ سوار ہونے سے کیا مراد ہے یہ کس بات کی علامت ہے میرے عزیزو یہ حلیمی کی اور اختیار کی علامت دونوں اس میں شامل ہیں وہ حلیم بھی ہے امن پسند بھی ہے وہ امن پسند بادشاہ ہے وہ امن لے کے آنے والا بادشاہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار ضرور یاد رکھیں کہ خداون یسو مسیح کی بادشاہت اس دنیا کی بادشاہت نہیں تھی اور دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان بادشاہ کو ہم گن سکتے ہیں جیسے سکندر آزم گنا جاتا ہے اس نے بہت سی دنیا کو فتح کیا اور وہ شاید دنیا کے ہر ایک علاقے میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن آخر کر وہ اس میں اس حد تک تو کامیاب ہوا کہ اس نے کچھ علاقوں کو فتح کر لیا لیکن آخر میں وہ بادشاہ ختم ہو گیا وہ دنیا میں صرف اس کی ہسٹری باقی ہے لیکن یہ بادشاہ ہے اور اس نے اسی علاقے میں جس علاقے میں وہ پیدا ہوا اس سے باہر کسی اور ملک میں وہ فتح کرنے کے لیے نہیں گیا ہے لیکن آج اگر اس کی فتح کا آپ ذکر پڑنا چاہتے ہیں تو دنیا کا تقریباً چالیس فیصد جو وہ خداون یسو مسیح کو ماننے والے ہیں اور اگر ان لوگوں کا احاطہ کیا جائے ان ملکوں کو دیکھا جائے تو دنیا کا جو اکثریت کا لاکہ ہے وہ مسیحی لوگ وہاں پہ بستے ہیں اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ خداون یسو مسیح نے کبھی جنگ نہیں کی اس نے کبھی گوڑا تلوار کو استعمال نہیں کیا لیکن اس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے اگر اس وقت دنیا کی عبادی کو گنا جائے تو وہ سات عرب سے کچھ لوگ آٹھ عرب کہتے ہیں لیکن اس میں سے دو سے ڈائی عرب لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہیں وہ مسیحی ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے داخل نہیں ہوتا لیکن وہ دلوں کو فتح کرنے والا ہے اور میں اکثر اس بات کو دراتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک یہ جانور جو گدہ کر آتا ہے اس کی زیادہ لوگ عزت نہیں کرتے لیکن آج کیا ہو رہا ہے جب خدا یسو مسیح اس گدے پہ سوار ہوتا ہے تو اس کی کیا عزت ہو رہی ہے لوگ کپڑے بچاتے ہیں تہنیاں بچاتے ہیں اور یہ عزت اس کی آج اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا نجات ہندہ خدا یسو مسیح بیٹھا ہوا ہے میرے دنیا میں کیا عزت ہو سکتی ہے لیکن یہ عزت اور یہ شہرت اور یہ مقرام ہمیں اسی وقت عزت کا مل سکتا ہے جب خدا مند یسو مسیح ہماری زندگی کا مالک بن جاتا ہے میرے عزیزو وہاں پہ جو حجوم ہے وہ نعرے لگا رہا ہے کچھ نعرے لگا رہا اس میں یہی تھا کہ لکھا ہے کہ اے دختر یرشلام خوب للکار اور اس لکار میں ایک آواز ہے اور وہ کیا ہے ہوشانہ ابن دعود ہوشانہ اب عزیزو اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو لفظ ہے اور یہ جو نعرہ ہے یہ کوئی عام سے الفاظ نہیں ہے بہت دفعہ ہم جب سے میں چھوٹا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک فتح مندی کا نعرہ ہے نہیں یہ یہ یہودیوں کی ایک دعا تھی اور یہ دعا جو ہے وہ زبون نمبر ایک سو اٹھارہ اور اس کی ہم پچیسویں اور چھبیسویں آیت میں خصوصی طور پر پڑھتے ہیں جہاں پہ یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہوشانہ ہوشانہ یہ عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہمیں نجات دے ہمیں بچا ابن دعود ہمیں بچا اور دو باتیں پوری ہو رہی ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بچانے والا یہ ہے دنیا کا نجات ہندہ یہ ہے اور ابن دعود اس کا تعلق جو ہے وہ دعود کی نسل سے ہے وہ مکمل انسان جب بنا اس دنیا میں آیا تو اس کا تعلق جو ہے وہ دعود کی نسل سے ہے اور جب دعود کی نسل سے ہے تو پھر وہ بادشاہ ہے کیونکہ دعود کی نسل سے بادشاہ پیدا ہوتے ہیں اور عزیز جس طرح کہ آج ہم ہیلیلویہ کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا مطلب خداون کی تعریف ہو تو اس وقت لوگ عام طور پر یہ ان کی دعا کے طور پر تھا کہ ہمیں خدا بچائے اور اس وقت جب خداون یسو مسیح کا شہانہ داخلہ ہوا اور وہ از ایک کنگ بادشاہ ہوتے ہوئے اس یرشلم میں داخل ہوتا ہے کیونکہ یرشلم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بادشاہ کا تخت ہوتا تھا دعود بادشاہ نے جو اپنا درخلافہ بنایا وہ یرشلم تھا اور سارے اس کے بعد جو بادشاہ آتے رہے ان کے تخت جو وہ یرشلم میں تھے تو یہ بھی آج سیعون میں یا یرشلم میں جو داخل ہو رہا ہے وہاں کا بادشاہ ہے تو آج اس بادشاہ سے لوگ جو درخواست کر رہے ہیں وہ یہ ہے ہوشانا ہمیں بچا دو الفاظ ہیں ہوش اور نا ہوش کا مطلب ہوتا ہے نجات اور نا کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا میں اپیل کرتا ہوں سیو می اور جب یہ درخواست کی جا رہی ہے تو میں سمجھ ہوں یہ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ حجوم جو ہے وہ جان گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے بے شک ان میں سے شاید کچھ یا اکثریت ایسی ہو جو ایسے بادشاہ کی تلاش میں تھی جو کہ رومیوں کو ختم کر دے اور پھر یہودیوں کی بادشاہ سلطنت وہاں پہ آ جائے لیکن آج یہ جو یسو مسیح کا خجوروں کے توار میں ہم داخلے کو یاد کر رہے ہیں یہ اس بات کی تصدیق ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جو انسان بنا خدا انسان بنا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی ہے عزیزو خجوروں کا اتوار اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے بعد جو اگلا ہفتہ شروع ہوتا ہے وہ خدا ونیسو مسی کے آخری ایام ہیں جو انہوں نے زمینی زندگی کے طور پر گزارے اور ہر دن ایک واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جمعیرات اور پھر مبارک جمعہ اور پھر خدا ونیسو مسی کی مسلوبیت اور پھر ایسٹر کا دن خدا ونیسو مسی کا مردوں میں سے زندہ ہونا تو یہ دن جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم اس بڑی عید کو منائیں جس کے لیے خدا ونیسو مسی نے خجوروں کے طور یا پام سنڈے کے طور پر یرش لم میں داخل ہو کر آغاز کیا تھا تو خدا ونیسو چاہتا ہے کہ ہم صرف ان باتوں کو جانے نہیں بلکہ حقیقت میں آج میں اور آپ بھی یہ نعرہ لگائیں ہوش حانہ مجھے نجات دے اور حقیقت میں اس نے نجات کا کام کیا ہے لیکن کیا حقیقی نجات میرے پاس ہے کیا میں حقیقت میں گناہوں کی معافی حاصل کر سکھا ہوں خدا مہین سمسی نے کہا کہ را اور حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا میرے عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آج اس نجات ہندہ کو اور جو بادشاہ ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو بچا سکتا ہے کیونکہ وہی ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں باپ یعنی خدا باپ کے پاس لے کے جا سکتا ہے اس کو قبول کریں آئیے ہم دعا کریں خدا مند مہربان جلالی آسمانی باپ ہم تیرے شکزار ہیں کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے شکزار ہے تیرے بیٹے ہمارے خدا مند یسو مسیح کے لیے جس نے سلیب پر اپنی جان دی ہمارے لیے کفار دیا اور خدا مند آج ہم نے جانا کہ اس کا شہانہ داخلہ کتنا معنی خیز ہے اور وہاں پہ جو نعرے لگے وہ آج بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں لیکن حقیقت میں نجات حاصل تجھے اپنا شخصی نجات دھندہ قبول کرے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے عبدی بادشاہ کے وارث بن جائیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین مانگتے